موسیقی کبھی کبھی کچھ ایسے فوٹوز سامنے آ جاتے ہیں کہ دیکھ کے دل جھک چھوڑ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ان فوٹو کو دیکھ کے انسانیت پر سے یقین اٹھنے لگتا ہے ایک فوٹو ایسا ہم آپ کو بتائیں گے فوٹو ہے کیندری سواست منتری جو بیہار کے اشوینی چوبے ان کے سنسدی شیطر استحط صدر اسپتال کا فوٹو ہے ماناو تاکو شرم سار کرنے والی یہ تصویر ہے جو سامنے آئی ہے ایک بچے کی تصویر ہے ایک ماں اپنی نوجات بچی کو ٹے میں رکھا ہوا ہے اور وہ لے کر کہیں جا رہی ہے پاس میں اس کے پتا چل رہا ہے اور کاندھے پر اس کے آکسیجن کا سیلنڈر ہے علاج کے لیے ہوسپیٹل کے چکر لگاتے ہوئے دکھ رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں صدر اسپتال کے سواست کرمیوں کی لاپروائی سے نوجات کی موت بھی ہو گئی یہ فوٹو بہت دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ بیہار کی سواست ویوستہ کو تار تار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دمبتی کی فوٹو ان دنوں شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صدر ہوسپیٹل کے اندر ماتا پتا اپنی نوجات بچی کی زندگی بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فوٹو میں صاف دکھ رہا ہے پتا کے کندھے پر آکسیجن کا سیلنڈر ہے ماں بچی کی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ میں ٹریل یہ ہوئے ہیں کینڈریہ سواست راج منطری کے سنصدی شیطر کے ہوسپیٹل کی ایسی استھیتی شاید ہی پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہوگی آپ کو بتا دے کہ یہ تصویر بکسر صدر اسپتال میں تیس جولائی کو لی گئی تھی جو شوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے تصویر میں ایک مہیلہ ٹری میں اپنے نوجات کو لے رکھا ہے کاندھے پر آکسیجن سیلنڈر ہے ایک وقتی مہیلہ کے ساتھ ہوسپیٹل کے اندر چلتا ہوا دکھ رہا ہے کاندھے پر یہ سیلنڈر کوئی معمولی سیلنڈر نہیں ہے بلکہ بکسر کی سواست ویوستہ ہے اس کے کاندھے پہ جہاں کاغذی کاروائی پوری ہوتے ہوتے ایک نوجات کی جان چلی گئی پیڑی تفکتی نے فون پر نیجی اسپتال سے لے کر سرکاری اسپتال کے بد اندزامی کی پوری کی پوری کہانی سنائی میڈیا کو سنائی وہیں آنن پھانن میں سیویل سرجن نے ڈی ایس کو جلہ ادھیکاری کے اپ نواز آئیت کو پورے معاملے کی جانچ کی جمعہ داری سوپی ہے ایسے معاملے کے بعد میں جب ایسا ہو جاتا ہے تو جانچ ہوتی ہے جمعہ داری ہیں بڑے ادھیکاریوں کو سوپتے ہوتا کچھ نہیں ہے جن کو بھگتنا تا بھگت لیا اور جس کی جان جانی تھی چلی گئی بتا دے کہ راجپور کے سخانہ گاؤں میں نوازی سمن کمار اپنی پتنی کو ڈیلیوری کے لیے بکسر صدر اسپطال بردی کہایا تھا لیکن اسپطال کے کرمچاریوں نے ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ اپنی پتنی کو لے کر نیجی اسپطال میں چلا گیا وہاں ڈیلیوری ہوئی لیکن شیشو کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی کرمیوں نے پتا کے کندے پر آکسیجن کا سیلینڈر اور پرسطہ کو ٹری میں نوازیات لے کر اور دے دیا صدر اسپطال کا راستہ دکھا دیا اٹھارہ کلومیٹر دور تیہ کر لاچار دمپتی صدر اسپطال پہنچے جہاں کاغذی کاروائی پورا کرتے کرتے ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا اور اسی دوران نوازات نے دم توڑ دیا اسپطال پرشاشن کی بے شرمی یہی نہیں رکی شو کے ساتھ دمپتی کو گھر بھیجنے کے لیے اسپطال پرشاشن کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی انتجام نہیں کیا گیا اس دوران صدر اسپطال میں ہی موجود دوسرے وقتی نے اس گھٹنا کی دو تصویریں کھیچ کر میڈیا کو دے دی جس کے بعد یہ معاملہ اوجاگر ہوا بہرحال اس گھٹنا کے بعد جلاد ہی کاری نے پورے معاملے کی جہاںچ کا عدیش دیا ہے جہاںچ کے بعد میں کیا ہوگا یہ سب کو پتائے کچھ بھی نہیں ہوگا دنیواد جائے ہن جائے بھارت